ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہ اللجین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا سید یا نور اللہ اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وبارک وسلم حمد و صلاح کے بعد علم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن سطرہ رمضان مبارک جس دن اسلام کا سب سے پہلا مارکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو مارکہِ بدر اور غزوہِ بدر کہا جاتا ہے اس کو قرآنِ مجید نے یوم الفرکان بھی کہا ہے فرق کرنے کا دن یہ وہ پہلا مارکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالمِ کفر بدر کی للکار سے کامتا ہے ڈاکٹر اقبال نے امتِ مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے فضاء پیدا کر بدر جیسی فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا عالمِ اسلام کو یوم الفرکان غزوہِ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درسِ فلسفہ ہے جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مسلحت کوشی کا وقت گزاری کا ابھی دیکھو غزوہِ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ پھر اللہ مدد فرماتا ہے جب فضاء پیدا ہو جب مدد کی فضاء ہی پیدا نہ ہو فضاء ہی پیدا نہ ہو قرآنِ مجید فرقانِ امیر سورہِ آلِ عمران میں سے جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے فرمایا فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تم تو کمزور تھے میدانِ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نصرت فرمائی مسلمانوں کی اور ایسی کامیابی دی ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کامپ نے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آگئی ہے اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے بغور سمجھئے گا بات کو ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں پندرہ سال تک اعلانِ نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی کسی قسم کی منع فرمایا بلکہ فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَالِيَدِينُ تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے منع کر دیا گیا مسلمان ہجرت کر کے آگئے مکہ سے مدینہ لیکن یہاں بھی قریشِ مکہ اور کفارِ مکہ نے عالمِ اسلام کو مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا پریشان کرتے رہتے تھے اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی جب تک آپ بات کے پاس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو مدینہ آ کر پریشان کرتے دنیا کا ایک مزاج ہے جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے بزدل اور ہوتا ہے صلح پسند کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں لوگ انہیں بزدل کا تانہ دیتے ہیں تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے کمزور ہے میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے علاقہ ایسا نہیں ہوتا وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دیئے ہیں وصلہ خیر صلح بہتر ہے انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے صلح کو درجہ دیا ہے تو پندرہ سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے یہ تو شاید جانتے نہیں اس فن کو ان کو تو خبر ہی نہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مدینہ آکے تانگ کرتے ہیں گھر تک آ جاتے ہیں مکہ کے قریش مدینہ کے قریب آکے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے مسلمان پریشان رہنے لگے اللہ پاک نے طاقت دے دی قوت دے دی مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑ گئے حضرت امیر عمزہ جیسے لوگ آ گئے حضرت ابو عبادہ بن جرہ جیسے لوگ آ گئے حضرت سیدنا سعید بن نبی وقال جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے قوت آ گئی ہر وید المومنین آلالکتال محبوب اپتیار کریں مومنوں کو لڑائی کے لئے ایک کافلہ آ رہا تھا ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا سارے مکہ والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے میرا بھی بیچ آنا میرا بھی بیچ آنا وہ سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا سارے جا کے عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا ہے اب سمجھا جاتا ہے لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے جب یہ مدینہ کے واپس آ رہے تھے نہ شام سے عجرت کر کے مدینہ کے پاس سے گزرنے لگے تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا کافلہ روک لیں انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازوں میں ہمارے بھی قوت ہے اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا کافلہ روکنے کے لئے اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو تین سو تیرہ نوگ حضور کے ساتھ تھے کتنے جی بولیے تین سو اور تیرہ تحقیق یہ ہے کہ تین سو بارہ آتے حضرت عثمانی گنی کوش حامل کیا گیا بدریوں میں لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحب زادی بڑی علیل تھی فرمایتو میری بیٹی کے لئے رہ جا تو تین سو تیرہ لوگ حضور لے کے نکلے چھے زرہیں آٹھ تلوارے چند گھوڑے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے گھوڑا ایک تھا زواریاں تین تھی حضرت مولا علی بھی تھے جناب زید بھی تھے نبی پاک بھی تھے فرمایا کبھی تو بیٹھے گا کبھی علی بیٹھیں گے کبھی زید بیٹھیں گے کبھی میں بیٹھوں گا جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید ارز کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں میں پیدل چلتا ہوں حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں میں پیدل چلتا ہوں تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے مجھے بھی تو ضرورت ہے نا تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سراخ کرتا تھا لہو نکال لیتا تھا وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا اپنے اونٹ کے کان کار ڈالے چیخے مارنے لگا مکہ والوں دوڑوں مسلمانوں نے تمہارا کافلہ لوٹ لیا ہے بھاگو اب وہ تو پہلے دلہر تھے کہ یہ ہم سے چپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہزار کا لشکر ہر آدمی کے پاس گھوڑا ہر آدمی کے پاس تلوار نیزہ سارے اتبا اتبا شہباب البختری امیہ بن خلف ابو جہل سارے کٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدانِ بدر کی جا لے ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستے رستہ ہی بدل گیا مدینہ کے رستے آیا ہی نہیں خود بچ گیا اور جب بچ کے نکلا نہ تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ کافلہ محفوظ ہو گیا ہے تم لوگ فکر نہ کرو اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو تکلف نہ کرو واپس چلے جاؤ ابو جہل کہنے لگا نہیں اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے اب تو ہم ان کا کچھ کر کے ہی جائیں گے سمجھ آرہی ہے میری باتوں پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے اب نہیں واپس جانا نکلے ہیں تو کچھ کریں گے اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے ادھر سے پتہ چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے کافلہ بچا کے لے گئے ہیں لیکن قریش بزد ہیں آنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا یہ بات قابل غور ہے حضور نے فرمایا بھی ایک ہزار کا لشکر اصلے سلیز ہو کے آ رہا ہے تم تین سو تیرہ ہو تمہارا اجادہ کیا ہے نہ تمہارے پاس زریں ہیں نہ تلواریں ہیں نہ تمہارے پاس نیزہ ہے نہ تیر ہے کیا کرنا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفرہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی جناب صدیق اکبر اٹھے عرض کرنے لگے معبوبہ بات ہی کوئی نہیں آپ حکم کریں ہم تو بڑی دیر سے تیار گھٹے حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہم انتظار کر کر کے اور شیرِ خدا مولاِ کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے معبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو زنگ لگ گیا کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے فرمایا حضور زنگ لگ گیا میر بانی کریں جلدی کریں ہم تو تیار بیٹھیں حضور نے پھر توجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توجہ کی تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکہ سے آئے ہوئے ہیں مدینے والے بھی تو بولے نا تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اٹھے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ مہاری جانب ہے حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے تو کیا خوبصورت جواب ہے اور کیا انداز تکلم ہے اور کیا گفتبوب حسن ہے اور کیا پس منظر ہے اور کیا دلیل ہے اور کیا تاریخ کا متعلیہ ہے حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے یا رسول اللہ ہم خوشکیوں میں بھی لڑیں گے دریاؤں میں بھی لڑیں گے ہم خوشکیوں دشت تو دشت ہیں سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے ہم تو تیار ہیں آپ جلدی کریں پھر حضرت سعید اٹھے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے تو صحابی کا وجہ دیکھئے گا انداز دیکھئے گا کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے دیو نظر نہیں آتے سنا ہے دکھائی نہیں دیتے مابوباب حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لئے تیار ہوں میں تو آن دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو مہب کر دے نارائے اللہ اکبر میں یا رسول اللہ حکم کرے کسے لڑنا ہے میرے نبی پا خوش ہو گئے حضور خوش ہوئے چیرے پہ مسکراہت دھوڑی فرمایا تم پر کوئی گلبہ پائی نہیں سکتا فرمایا چلو اب اٹھو چلیں نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ کوئی شہ ہے نہ پاس اصلہ ہے نہ کوئی بظاہر طاقت ہے حضور اٹھے تو ننہ مجاہد ننہ مجاہد حضرت ساد بن نبی وقاس کے چھوٹے بھائی عمیر بن نبی وقاس قد چھوٹا حضور نے فرمایا ساد چلے عمیر رہ جائے ساد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں حضرت ساد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی میں سولہ سترہ سال کا جوان تھا تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے فرمایا تو رہ جا اللہ اکبر تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو اور منانے کا انداز کیا ہے جا رہے ہیں جہاد کے لیے تو بچہ رونی پڑتا گھر میں حضرت میں رونے لگے کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے رونا کہاں جانا ہے بھائی کوئی کھیلنے جا رہے ہیں کوئی کھیلنے جا رہے ہیں سیر کو جا رہے ہیں کوئی جو ہے وہ کسی تفریق کے لیے نکل رہے ہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے حضرت نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی وہاں سینے کٹیں گے گردنوں پہ ضرب لگے گی تو حضرت عمر بن ابی وقاس نے اپنی ایڈیاں اٹھانی پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے کہنے لگے سونے میں گردن کٹانے کو تیار ہوں تو حضرت نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے حضرت عمر کہنے لگے حضرت قد میں بڑا ہے طاقت میں نہیں بڑا قد میں بڑا ہے طاقت میں کہا یہ قد میں بڑا ہے جسامت میں بڑا ہے طاقت میں نہیں بڑا حضرت نے فرمایا کیسے پتا چلے گا کہا حضرت کشتی کرا لیں کشتی کرا لیں چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے مابوبہ کشتی کرا لیں حضرت نے فرمایا کرو کشتی کرا لیتے ہیں کرو کشتی کشتی شروع ہوئی تو سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہانے لگے تیرا تو نمبر لگی گیا ہے اور معبوب جسے قبول کر لیں پھر اسے درگزر اسے رد نہیں کرتے تیرا تو لگ گیا ہے تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا میں بھی سیلیکٹ ہو جاؤں گا تیرا کیا بگڑے گا قربان جائیں امام ذرکانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آسو آگا حضور نے بات سنی تو رو پڑے فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پاسکتا ہے جس قوم کے چودہ چودہ سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کو گرا سکتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے ایک کتار اندر کتار اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے گتھن گتھا ہوئے پھر بڑا گر گیا چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھئی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے چلو یہ انداز تاب نہتے تین سو تیرہ بشر شوک شہادت میں نہتے نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلاح نہ ہو نہتے تین سو تیرہ بشر شوک شہادت میں نکل آئے تھے میدہ میں محمد کی قیادت میں نہ تیگو تیر پیتکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی زیادہ مہنگی بھی نہیں سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانے ادھر کفار جوش و خروش سے تیپ آیا رستے میں ابو جال نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ زیبہ کرے گا گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گے بدر کی فضاء دیکھ لیں گانے والی گانے گائیں گے روز ایک اونٹ زیبہ ہوگا شراب کے دور چلیں گے ماذا اللہ اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا ادھر کھانے کے لیے شائع کوئی نہیں کوئی طاقت نہیں تو یہاں کیا ہوگا میرے عبید نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے دن کوٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے یہاں عبادتیں ہیں ریاضتیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا جہاں کمیں تھے سب پہ قبضہ کرنی جو زمین خوشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی اور جو زمین اموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے سہراہ سترہ رمضان کا دن سیابا نے روزے رکھے ہوئے روزے رکھے ہوئے سیابا نے کیا کیا ہوا ہے کیا کرنے گئے ہیں پکی گھر لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا میں کہ شاید کچھ آکھ ہوئے کیا کرنے گئے تھے روزہ رکھے اللہ خیر ہی کرے ہمارے ہاں تو روز نیا باننا ہوتا ہے کہتے ہیں میں کامتے جانا میرا تنینہ باندہ روز نیا باننا ہے کہتے ہیں نہیں میں تے مزدور آدمی ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو اللہ نے فرض کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارہ ہو سکتا ہے چل سکتا ہے تب ہی تو فرض کی ہے حضور نے فرمایا روزے کھول دو گئی پر کون کھولے کوئی نہیں تیار اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر خجور کھائی دوپیر کے وقت جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا سترہ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کموں پہ بھی قبضہ کر لیا ہموار زمین حضور آئے تو ریتلی زمین ملی وہی سے آبانے ڈیرے لگائے اب پانی کوئی نہیں کوئی شہر نہیں تبتا ہوا سہرہ اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگے زمین دعا مانگنے لگی زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا حفیظ جلندری کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے میرے دامن سگر ان کو ہواے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت اللل عالمی سے شرم آئے گی میرے دامن سگر ان کو ہواے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ معبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مربانی کر حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا سیابا کی دعا سب کی بات ہے وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی حضور نے فرمایا اللہ بھی حوز بنا لو پانی بھر لو سیابا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوز بنا لیے پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا جانوروں کو پلایا خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا غسل کے لیے غسل کے لیے فرماتے ہیں ریتلی زمین تھی تو سمجھ نے بارش پڑھنے سے پکی ہو گئی ان کی جانب کیچڑ ہو گیا پانی ختم ہو گیا کافروں کی طرف ختم ہو گیا یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا اور تاریخ کا عجیب اوالہ دیکھیں حضور کو شہید کرنے آئے دو کافر رات کو چپکے سے اس حوز سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوز ہے ایک سے ابھی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہیں ہمارے حوز سے ماروں حضور نے فرمایا نہیں کافر ہوئے تو کیا ہوا مخلوق تو ہے نا اللہ کی پینے دو پینے دو ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا ایسا کی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سا کی کہا نہیں پینے دو ہی نہیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں پڑاؤ کی کافر ساری رات دندناتے رہے شور کرتے رہے جاسوسی کا ایک میار ہوتا تھا اب تو فوجوں کی بردی ہوتی ہے پیچانے جاتے ہیں فوجی کس ملکے ہیں کس علاقے کے ہیں کس جگہ سے ان کا تعلق ہے اُس زمانے میں کوئی بردی نہیں ہوتی تھی ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے جاسوس ہی آسان ہوتی آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جال نے کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے اسلحہ کتنا ہے جوان کتنے بڑے کتنے ان کا انداز کیا ہے سارا معلومات کر کے آؤ کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا گوھر کریں اب وہ شخص آیا جا کے ابو جال سے کنے لگا تین سو تیرہ ہیں چھے زرہیں اور آٹھ تلواریں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں اور کچھ بچے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں عمیر بن ابی وقاز بھی ہیں ابو عبادہ بن جرہ جیسے بڑے بھی ہیں کچھ لمبا چوڑا انتدام کوئی نہیں ابو جال بڑا کھل کھلا کے حسا جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے حسا کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا پوری بات تو سن لے میری پوری سن تو لے تبصرہ تنہیں شروع کر دی ہے اس نے کل چل سنا پوری اس نے کہا ہے تین سو تیرہ پر سارے سار پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہے تین سو تیرہ پر بچے سے لے کر بوڑے تک میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مسلح پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے مسلح پہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمالے گنیمت نکشور کشائی ہیں تھوڑے پر آئے مرنے ہیں جان دینے آئے ہیں واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے ابو جال ساری رات شراب پیتا رہا مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہی اور ادھر انداز بڑا نرالہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیسے آبا نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ ایک چھپر ایک عریش ایک جھومپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے مولا علی شیر خدا خود فرماتے کہتے ہیں سب سے مشکل کاف اس جھومپڑی کی حفاظت کرنا تھا اس چھپر کی عریش کی جس میں حضور تھے جب نبی پاک نے فرمایا میرا پہرا کون دے گا تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہوگئے کہنے لگے سونے ضرورت ہی کوئی نہیں میں جو آزر ہوں تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جال کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پہرے پہ تھا کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے ساری رات حضور نے رو کے گزار دی کہا اے اللہ کیا لفظوں میں حسن ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ تین سو تیرہ کھل تھے میں لے کے آگیا اگر آج یہ ختم ہوگئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ یہ تین سو تیرہ ہی تھے جو میں لے آیا میربانی فرما ساری رات دعا ہوتی رہی ساری رات حضور دعا کرتے رہے پہلے اکم آیا کہ ایک ہزار فرشتہ بھیجائے پھر آئے معبوب جل تین ہزار بھیجیں پھر اللہ نے کہا معبوب میں نے پانچ ہزار بھیجیں حضرت اللہ معزار بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں رب کریم نے فرمایا پانچ ہزار بھیجیں تو معبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں میرے فرشتے نہ بھیج تیرہ باد آتا میں بھی آؤں گا تیرہ باد آتا میں بھی آؤں گا اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کال کے بیچ میں دان بدر تیہاپوں بے رہے ہیں یار کنارے ہیں تے تیرہ باد آتا میں بھی آؤں گا تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی ماں کو معبوب میں بھی تیرے ساتھ ہوں معبوب میں بھی تیرے خدا خود میرے مجلس بود سارے بولیے یار صلی اللہ یار صلی اللہ یار صلی اللہ بھئی آج 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 تو دن ہے نا نعرے لگانے کا یوم البدر منا رہے ہیں تو آج تو ٹھنڈ ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں تو بھائی یہ یاد رکھیں سمجھیں اس بات فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتے آئے اور جوگ در جوگ فرشتے آئے کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے ساری رات تیرے صرف اصلے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق اید کی نماز کی بھی نہیں اس سے تھوڑی مدد آئے گی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو درس دیا اصلہ بھی جمع کرنا طاقت بھی کٹھی کرنا صفحے بھی بنانا اپنے اندر اطاعت بھی پیدا کرنا لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ اصل کرنا ہے تو اس کے لئے خدای مدد کی ضرورت ہوگی اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی تو پھر جتنے مرضی اصلے جمع کرتے پھر ہو جتنی مرضی طاقتیں کٹھی کرتے پھر ہو پھر جس قدر مزی تم ایٹم بم بناتے پھر ہو جب خدای مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ساری رات حتیٰ کہ میں بیچین ہو گیا حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کی اوپر لیٹ گیا میں نے کہا مابوب باز کرے اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے صبح وصول پاک تشریف لائے صحیح مسلم ابو داؤ کتابوں کے نام یاد رہیں گے حضرت یعن سبین مالک قدیس کے راوی ہیں کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے ایک دن پہلے اٹھے دیکھو میرے مابوب کے علم کی شان تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود اور مالک شیق تھے علامہ تحسین جزا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں راز مانا غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے صحیح مسلم کی عدیث اور مابوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدست مبارک میں چھڑی ہے حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا کب مرے گا یہاں مرے گا فرمایا یہاں اطبہ مرے گا یہاں اطبہ مرے گا یہاں ولید مرے گا حضرت انس فرماتا ہے میری لکیروں پہ نظر تھی لوگ جنگ لڑتے رہے میں لکیریں دیکھتا رہا اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی لکی تھی جو مرا وہی آ کے مرا ہے جو مرا ہے وہی آ کے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہی آ کے مرا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی فرمایا چلو بھی صفے سیدھی کرو کیا کرو کرانی چاہیے نا صفے سیدھی ہمیں کار بھی لینی چاہیے نا حضور نے فرمایا ہے تم صفے سیدھی کرو تو اللہ تمہارے دل سیدھی کر دے گا تو یہاں سیدھی کرانے والے ہوتے ہیں کرنے والا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفے سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے حضرت سواد انساری ایک سے بیتے تو پیٹ ان کا بڑا تھا حضور نے چھڑی رکھی فرمایا پیچھے آٹھ تھوڑا سا بڑا پیٹ تھا چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل نراز نہ ہو بدلہ لے لے کہنے لگے لائیں دے بدلہ حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چیومنے لگے کہنے لگے مابوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے میں نے کہا جاتی جاتے بوسے لے لوں بوسے لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریب اور یہ واقعات کئی صحابہ کی حضرت اکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا میرے رسول پاک علیہ السلام میدانِ بدر میں بدر کی فیزارز کر رہا تھا دو صحابی تھے ایک کا نام حضرت اضافہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسیل یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس ابو جال کی ملاقات ہو گئی جنگ میں جا رہے ہو اپنے نبی کے لئے آئے ہو مدد کرو گے انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے ابو جال نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں کہا نہیں لڑیں گے یہ دونوں وعدہ کر کے آگئے حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے میں تو یہاں کے پتہ چلا ہے ضرورت بڑی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا کس نے کیا ہے اللہ اکبر کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا میدانِ بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ایک ایک فرد کی وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہٰذا ہم دو مجاہد کاٹتے ہیں فرمایا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے آمنے سامنے سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا اطبہ آیا اس کا بھائی شہبہ آیا یہ تین آئے کہنے لگے حضور ہمارے مقابل میں بھیجے نبی پاک نے انسار میں سے بھیجا کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیئے ہمارے مقابلے میں قریشی اور آشمی بھیجوے برادری کا بڑا شوق تھا نا قریشی حضور نے فرمایا چلو تمہارا جدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو حضرتی امیر حمزہ صد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو شیرِ خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے حضور نے فرمایا چلو اب ابو عبادہ بھی اٹھے تینوں سیاں بھی اٹھے حضرت عبادہ ذرا بوڑے تھے ان کے لئے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سمالنا باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے ذرا زخمی ہو گئے دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا اور جناب ابو عبادہ کو کندوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے کہنے لگے سونے یا یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مارایا ہوں گلام بچا کے لے آیا ہوں یہ میں لے آیا ہوں آپ یہ شان ہے حضرت علی شیرِ خدا کررم اللہ اب جنگ کا نکارہ بجا کہاں اٹھ ازار ایک مورک کہنے لگا نہیں پورا ازار نہیں تھا ساڑھے نو سو تھا میں کہا چل تو نو سو کر لے یا اس میں کونسی عرج والی بات ہے پھر بھی نو سو اور تین سو کا کیا مقابلہ اور پھر اسلے سے لحظ ایک ہزار کا لشکر میرے رسولِ کائنات سرورِ عالم صلی اللہ جب جنگ چھڑی امیہ بن خلپ بڑا مارتا تھا حضرتِ بلال کو جنابِ بلال کے قابو ہی آگیا حضرتِ بلال کے قابو آگیا کہنے لگا مافی مل جائے گی مافی مل جائے گی دوڑنے لگا حضرتِ عبد الرحمان بن آف کہنے لگا بلال جب کوئی مافی مانگے تو دے دینی چاہیے فرما ہے سب کو دینی ہے اس ظالم کو نہیں دینی پکڑ کے مارا جنابِ سیدنا بلالِ عبشی رضی اللہ تعالی پکڑ کے مارا فرما ہے مجھے بڑی سزائیں دیتا تھا اس امت کا فیرون ابو جال نے سارے زندگی ستایا ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے محووظ اور ماز اور ان کی عمریں سترہ سال سے کم بتائی جاتی ہیں اور حسین لفظیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے کہتے ہیں ایک بھائی کا قادر چھوٹا تھا تلوار انچی تھی اس سے اور آئے اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ آئے آکے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جال کدھر ہے تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے ان کا جواب پتہ کیا ہے یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے کہا تم کیا کرو گے تو جواب وہ شانام اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا کہنے لگے مریں گے زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو تم نے کیا کرنا ہے تو پتہ ان کا جواب کیا ہے عفیر جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہمارے نبی کو ماذا اللہ برا کہتا ہے چھوڑے گے نہیں جانا ضرور ہے اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا جانا ضرور ہے تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا میں نے کہا وہ گوڑے پہ جا رہا ہے وہ دیکھو کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے بھاگے گئے ایک نے اچھل کے تلوار ماری دوسرے نے بھی گرایا تیسرے نے بھی زخمی کیا ابو جال نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا بازو کٹ گیا تو ہلکا سک گوشت لٹک رہا تھا اس نے پیر رہ کے گوشت بھی جدا کر دیا اور کٹا ابو جال جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے دیکھا کچھ جان باقی ہے رسی جال گئی بال نہیں گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلہ کٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نہ گردن نیچے سے رہ کے کٹنا گردن ذرا نیچے رکھ کے کٹنا فرمایا کیوں کہنے لگا ذرا سردار ہوں گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے رسی جال گئی پر بال کہنے لگا ایسا نہ نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودری کی گردن لیدہ ہی نہ نظر آئے ذرا نیچے سے رکھ کے کٹنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے گردن کو کٹ ڈالا میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے حضور نے فرمایا تلواریں دیکھاؤ خون کس کو لگا ہے جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا میرے حبیب مسکرائے فرمایا تم دونوں نہیں مارا ہے تم دونوں نے مارا ہے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا اب البختری اطبا اطیبہ شہبہ امیہ بن خلق بڑے بڑے دشمن مر گئے ستر کے قریب قتل ہوئے ستر کے قریب گرفتار ہوئے باقی بھاگ گئے چودہ سیابہ صرف شہید ہوئے ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کمے کے اندر پھینک دیئے اور کمے کے سرانے کھڑے ہوکے ذمہ داری سے سیاستہ کی روایت اجھ کرنا ہوں ذمہ داری سے حضور نے بدر کے کونے پہ کھڑے ہوکے فرمایا اوہ کافر ہو اوہ فلان بن فلان اوہ فلانے کے بیٹے فلانے تم نے دیکھ لیا میرے رب کے بعد یہ کتنے سچے ہیں حضرت عمر کہنا لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے اتنا یہ بھی سن رہے ہیں اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علیہ جویری نہیں سن سکتے اگر کافر سن سکتے ہیں تو معینودی نجمیری نہیں سن سکتے کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑتا رہا ہے اگر مشرق و بھئی مانوں کا وعد آتی ہے تو کیا حضرت ابو حریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے غوث عظم جلانی نہیں سنتے میرے آلہ حضرت کا عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے اگر کافر اور بیمان کمے میں گرا سن سکتا ہے تو کیا منہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمائے سنتے ہیں سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو کیا کہتے ہو سلام کس کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو والیکم السلام کہے اس کو کہا جاتا ہے جو والیکم السلام کہے او بھائی سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے یہ کہہ کہ میرے رسول پاک آئے ایک آدمی کو پہلے بھی جا فرمایا جاؤ جا کے خوش خبری دے دو اللہ نے فتح دے دی ہے خوش خبری دو پھر حضور آئے ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو لاز بھی ہیں حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں وہ بھی ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں گرفتار ہونے والے آئے حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا جب ان کو لائے گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے تو اسے آبا کو کس ہی بڑا تھا ذرا کس کس کے رسیمہ باندھی حضرت بلال کی ڈیوٹی تو ذرا زور زور سے باندھتے تھے زور زور سے ذرا تگڑی کر کے بڑا ست آیا تم لوگوں نے زور زور سے کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا میں مسجد میں آیا تو حضور کو بچینی سے ٹیلتے دیکھا مسجد میں تو میں نے کہا حضور کیا ہوا یہ سونے کا وقت تھا آپ کے آرام کا تھکے آرے آئے تھے تو حضور نے فرمایا تم نے رسیمہ زور سے باندھی ہیں وہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیم نہیں آتی نیم حضور وہ دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں فرمایا وہ میرے دشمن ہیں فرمید و رحمت اللہ العالمین ذرا ڈھیلی کر دو سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں صویر حضور نے صحابہ کو بلایا فرمایا ان کا کرنا کیا ہے حضرت عمر کا مشورہ سنو حضرت عمر کا انجل ہے کہ حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے والے کرے پہلے میں ان کی گردنے کاٹوں جو ابو بکر کے ہیں اس کو کون کی گردنے کاٹے جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو سب کو کاٹے ہیں اپنے اپنے رشتہ داروں کو میرا جو ہے میں اپنے آتھوں سے اسے زبا کروں گا میرے نبی کی دشمن ہی کرتا ہے حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں ان پہ رحم کریں مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمیں پڑ جائیں گے کچھ میربانی کریں ان پہ شفقت کریں حضور نے فدیہ تعیل کر دیا فرمایا اتنے اتنے پیسے دو جاتے جاؤ کچھ نے کہا ہم غریب ہیں فرمایا تم مسلمانوں کے دس بچوں کو حساب کتاب سکھا دو تمہیں چھوٹی کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا فرمایا تم ویسے ہی عزاد ہو جاؤ بہت ساروں پہ میربانی کی حضرت اب باس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے چچا تو نبی پاک نے فرمایا چچا وہ لاؤ فدیہ کہنے لگے بتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کوئی شہ نہیں تو حضور نے فرمایا چچا وہ جس دن تمہارے تھے کمریا کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی وہ کدھر ہے خیال آیا حضرت ابباس کامنے لگے یہ سن کر حضرت ابباس پر راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دنوں کی بھی خبرداری خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں کہنے لگے وہ کدھر ہے جناب ابباس کہنے لگے معبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دھونگا ہی اب لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس لیے کہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی اسی جنگ میں حضرت ختیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں کر چکا اللہ تعالیٰ نے فتح دی کسی جگہ بھی کوئی تکبر کا لفظ میرے نبی پاک نے بیان نہیں فرمایا کسی جگہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے دانائی سے لڑے ہم بڑے دلیر تھے ماری صف بندی بڑی سیانی تھی یہی فرمایا اللہ نے ہماری مدد کی اللہ نے ہماری میری اور آپ کی زندگی میں جہاں نقص واقعہ ہوتا ہے نا وہاں ہم کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں تو فضائے بدر پیدا نہیں ہوتی یاد رکھیں اگر آپ کو گانے سنیں گے شراب کباب کے دور چلیں گے تو پھر بدر کی فضاء پیدا نہیں ہوگی پھر تو کفر کی فضاء پیدا ہوگی اور اگر رات کو مسلح عباد رہیں گے میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جمعے میں صلاح الدین یو بی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بیری بیڑا آ رہا تھا دشمنوں کا اسلحہ لے کے مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کام تھا تو ایک بیری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا حسانیوں کا تو صلاح الدین یو بی ساری رات مسجد اقصہ میں روتے رہے صویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا پھر صویرے صلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور حسانیوں کا ایک بیری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا گرک ہو گیا ہے وہ گرک ہو گیا ہے کہا کہاں گرک ہوا کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا ہے تو تیرے آنسوں میں گرک ہو گیا ہے تیرے آنسوں میں گرک ہو گیا اب نہیں آئے کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعی ڈوب گیا ہے پانی بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے جب رب کی مدد تیرے آکار یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں کسی معاذ پر بھی اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے باننے کر لیں وکیل مہنگا کر لیں جادی خرید لیں پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے کشمیر میں اتنا خون بیہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں اتنا خون بیہ گیا ہے فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد یقصہ یہودی کے قبضے میں ہے مسلمان اپنی 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 اور ظلم کی بات یہ ہے ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے توحید کے ٹھیکے دار بننے والے سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسانیوں کو بلا کے کرتے ہیں یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں میرے بھائی مسلمان کے پاس اصلہ بھی ہے پیشہ بھی ہے دولت بھی ہے ہر قسم کا زخیرہ ہے ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے اللہ کی مدد جب تھی تو اصلے کی ضرورت نہ تھی جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کریں فضائے بدر پیدا کریں اگر حق آپ کے ساتھ ہے اندر خلوص ہے اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں ذاتی اگر نام و نمود ہے خواہشات ہیں ذاتی آپ کے مفادات ہیں تو پھر بڑی جلدی یہ سفر نقامیوں کا سفر ہو جاتا ہے فضائے بدر پیدا کریں رضاِ الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں بدر کے چودہ سے آبا جو شہید ہوئے ہیں وہ چودہ سے آبا کو ہم سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں ان چودہ کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہوئے لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن برا ہے ایسا حسن برا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے کامتا ہے نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں کام کریں جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دیتا ہے کام کریں اور کبھی بھی دین کی نسرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ کریں دین کو آگے رکھیں بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا اللہ نے انہیں کامیابی دی جب سے نام آگے رکھنے آج پوری امت مسلمہ میں صرف صدارت کا چکر ہے کون ملک آگے لگے گا کون آگے بڑھے گا فضائے بدر پیدا ہو جائے گی تو دین آگے رہ جائے گا شخصیات پیچھے ہو جائیں گی اور یاد رکھیں نظریات بچیں تو شخصیات بھی باچی جاتی ہیں نظریہ بچانا بڑا ضروری ہے میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹھتا نہیں مٹھتے مٹھتے بھی نام ہوئی جائے گا تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلی